میرب مردسم سے کہتی ہے کہ تم برانی باتوں کے لیے مجھے معاف نہیں کر سکتے ہو میں بہت زیادہ پریشان ہوں میں نے جو کچھ کیا ہے اور بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوں کیونکہ میں اس وقت اس مشکل میں تھی جس گھڑی میں تھی تو میں نے یہی سمجھا کہ تم بھی ایسے ہی ہو یعنی کہ مجھ سے نفت کرتے ہو نقین مانو کہ مجھے اس وقت ایسا لگا تھا جیسے پوری دنیا جو ہے وہ میرے خلاف ہے اور میں اکیلی کھڑی ہوئی ہوں اس کے بعد اب دیکھیں کہ کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے میرب اور اس کو کہتی ہے کہ تم مجھے معاف کر دو اور مجھے مید ہے کہ تم مجھے ضرور معاف کرو گے آگے سے مرتسم کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنا وقت کیسے گزارا ہے لیکن میں نے تمہاری ہر ممکت ساتھ دینے کی کوشش کی ہے اور تمہارا ساتھ نبانے کی کوشش کی ہے لیکن ہر دفعہ ہی تم نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا ہے اس لیے مجھے بھی اب اس چیز کو سنبھلنے میں یعنی کہ کافی زیادہ ٹائم لگے گا میں بھی تم سے اب وقت مانگتا ہوں میں تمہیں پہلے بھی کہتا تھا کہ میں جب تم سے پیچھے ہو گیا تو پھر تمہارے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی اور تم اپنی مرضی اور منمانی ہی کرتی رہی اس لیے اب تھوڑا سا وقت لگے گا اور پھر سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا آگے سے وہ کہتی ہے کہ اب میں تمہارا انتظار کروں گی پہلے تم نے میرا انتظار کیا لیکن مجھے امید ہے اب میں تمہارا انتظار کروں گی تم بھی واپس لوٹ کر ضرور آوگے کافی زیادہ ٹنس لگ رہی ہے میرب اور کہتی ہے کہ میں یقین کرتی ہوں یعنی کہ مجھے اس بات پر پورا پورا یقین ہے کہ تم میرا ساتھ ضرور دوگے میں کافی زیادہ پریشان ہوں لیکن پریشانی میں صرف اور صرف تمہارا ساتھ مانگتی ہوں آگے سے آپ دیکھیں گے مرتصب جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا یہ اس رشتے کو نبانے کی